بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نائنث اور ٹینث کلاس کی 2024 کی فائنل ڈیر شیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بورڈ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے اسے قبل میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ٹینٹیٹیو ڈیر شیٹ کے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ کو مکمل ڈیر شیٹ دکھائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیر شیٹ بھی فائنلائز تو نہیں ہے لیکن ٹینٹیٹیو بھی اس کو بنا دیا گیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو فائنل ڈیر شیٹ آئی ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیر شیٹ دیکھتے ہیں جو کہ خود سے بنائی گئی ہوتی ہے ڈیر شیٹ تو اس میں جو ہے وہ کوئی صداقت کئی دفعہ نہیں ہوتی بہت سارے ڈیر شیٹ ایسے سامنے آتے ہیں جو کہ ریال نہیں ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں اس لیے میں آج آپ کو ڈیر شیٹ دکھا رہا ہوں جو کہ لہور بورڈ کی طرف سے ہی جاری کی گئی ہے اور آپ اسے دیکھ کر آپ کو ایڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ ایک افیشل اور فائنلائزڈ ڈیر شیٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ ضروری انسٹرکشنز شیئر کرتا ہوں جو اس ڈیر شیٹ کے اوپر منشن ہیں ان میں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ نے ہر پیپر میں ساتھ لے کر جانی ہے وہ اس کے اندر منشن ہے دوسرا موبائل فون allow نہیں ہے تیسرا یہ کہ اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے تو آپ کی ڈیر شیٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی ڈیر شیٹ ویسے ہی چلے گی اس طرح کی کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ٹائمنگ شیئر کرتا ہوں جو کہ انہوں نے یہاں پر منشن کی ہیں جو مورننگ کا پیپر ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا اور آپ نے اپنے سینٹر میں آٹھ بجے پہنچنا ہوگا یعنی ریپورٹنگ ٹائم آپ کا آٹھ بجے اس کے علاوہ جو سیکنڈ شیفٹ کا پیپر ہے وہ ایک بجے آپ کا ریپورٹنگ ٹائم ہوگا ڈیر بجے آپ کا پیپر شروع ہوگا اگر ہم بات کریں جمعہ المبارک والے دن کی تو جمعہ والے دن دو بجے آپ کا ریپورٹنگ ٹائم ہوگا ڈھائی بجے آپ کا پیپر شروع ہوگا اب بات کریں اگر ہم ٹینت کلاس کی ڈیر شیٹ کی تو اس میں یکم مارچ دوہزار چوبیس سے آپ کی پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں میں نے آسے چھ ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یکم مارچ سے آپ کی اگزیمز شروع ہو رہے ہیں ووسی کے مطابق آپ کی ڈیر شیٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہے دیکھ لیں کہ یکم مارچ دوہزار چوبیس کو آپ کا پہلا پیپر ہے یکم مارچ کو سیوکس کا پیپر ہے یہ آرٹس کے سٹوڈنٹس کے لئے ہے دو مارچ دوہزار چوبیس ہفتے والا دن ہے یہ بھی آرٹس کے سٹوڈنٹس کا پنجابی کا پیپر ہے چار تاریخ چار مارچ دوہزار چوبیس یعنی پیر والے دن سے سائنس گروپس والوں کا پیپر سٹارٹ ہو رہا اور یہ انگلیش کمپلسری کا پیپر ہے فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ دونوں میں پانچ مارچ کو ریبکہ ہوگا اور چھ مارچ کو آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہوگا فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ دونوں میں سات مارچ دوہزار چوبیس کو آرٹس والوں کا پیپر ہے یعنی سائنس والوں کو چھٹی ہے آٹھ مارچ کو فیزکس کا پیپر ہوگا نو مارچ دوہزار چوبیس کو یعنی ہفتے والے دن اسلامیات لازمی کا پیپر ہوگا اسلامیات کے پیپر میں کوئی چھٹی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا منڈے والے دن میٹس کا پیپر ہوگا سائنس والوں کا بھی اور جنرل میتھ کا پیپر بھی ہوگا یعنی آرٹس والوں کا بھی ہوگا یعنی میتھ میں ایک چھٹی ہے اتوار کی اس کے بعد بارہ مارچ دوزار چوبیس یعنی منگل والے دن مطالع پاکستان کا پیپر ہوگا پہلی اور دوسری شفٹ دونوں میں اس کے بعد تیرہ طریقہ کو ایجوکیشن کا پیپر ہے یعنی سائنس والوں کو چھٹی ہے چودہ طریقہ کو کمپیوٹر بائیولوجی کا پیپر ہوگا 15 مارچ 2024 کو ترجمت القرآن المجید کا پیپر ہوگا دونوں گروپس میں اور 16 مارچ 2024 کو اکنومکس کا پیپر ہوگا یہ بھی آرٹس والوں کا ہوگا ہے جبکہ 18 مارچ کو آخری پیپر ہے اردو لازمی کا پہلا گروپ اور دوسرا گروپ دونوں میں تو آپ کی 18 مارچ 2024 کو ڈیر شیٹ کمپلیٹ ہوگی 10 کلاس کی اس کے بعد آ جائیں گے 9 کلاس کے پیپر ایک ہی دن کے بعد 19 طریقہ 9 کلاس کا پیپر ہے اکنومکس کا آرٹس گروپ والوں کے لیے اور 20 مارچ 2024 سے 9 کلاس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں سائنس گروپس والوں کے یعنی پہلا پیپر جو ہے وہ انگلیش کا پیپر ہے 20 طریقہ فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ دونوں میں 21 مارچ 2024 کو عربی کا پیپر ہے یعنی سائنس والوں کو چھٹی ہے اور انگلیش کے پیپر کے چھٹی کے بعد 22 طریقہ جمعے والے دن بائیلوجی اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا انشاءاللہ 25 طریقہ کو کمیسٹری کا پیپر ہے 26 طریقہ کو ایڈوکیشن کا پیپر ہے یعنی یہ آرٹس والوں کا پیپر ہے بائیلوجی کے یا کمپیوٹر کے پیپر کے بعد 25 طریقہ کو پیپر ہوگا کمیسٹری کا یعنی ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں آپ کو آ رہی ہیں 23 اور 24 طریقہ کی اس کے بعد آپ کا پیپر ہوگا منگل والے دن ایڈوکیشن کا یہ آرٹس والوں کا پیپر ہے پھر 27 مارچ 2024 کو فیزکس کا پیپر ہوگا جبکہ 28 مارچ کو ترجمت القرآن المجید کا پیپر ہوگا اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے 29 مارچ یعنی جمعہ والے دن پرشین کا کمپیوٹر ہارڈوئر کا پیپر ہے یہ بھی آرٹس والوں کا ہے اور 30 مارچ 2024 کو ہفتے والے دن اسلامیات لازمی کا پیپر ہوگا اس کے بعد 1 اپرل 2024 کو میٹس کا پیپر ہوگا آرٹس اور سائنس دونوں گروپس کا جبکہ 2 اپرل 2024 کو پنجابی کا پیپر ہوگا 3 اپرل 2024 اردو لازمی کا پیپر ہوگا 4 طریق کو آرٹس والوں کا پیپر ہے اور پھر 5 طریق کو آخری پیپر ہوگا 5 اپرل 2024 کو پاکستان سٹیڈیز یعنی مطالعہ پاکستان دونوں شفٹوں کے اندر